اسلام علیکم آئی ڈاکٹر محمد اکرم اسوسیٹ فروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ہسٹر میڈیسن گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصل آباد آج میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ عام طور پر بچوں کے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تو ایک ہوتا ہے ڈائیجیشن اور دوسرہ ہوتا ہے میٹابولیزم تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک مختلف ہیں میٹابولیزم جو ہے وہ باڈی کے اندر ہوتا ہے جب جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے تو اینابولیزم ہے اور کوئی چیز بریک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیٹابولیزم ہے تو یہ میٹابولیزم کے دو پارٹ ہوتی ہیں جبکہ ڈائیجیشن جو ہے وہ بریک ڈاؤن آف لارج فورڈ پارٹیکلز ہے انٹو سمالر ون بائی ڈا ایکشنز آف ڈا جوسز انزائنز اینڈ ہارمونز جو کہ جی آئی ٹی کے ڈیفرینٹ جو ہے وہ ٹریک سے حاصل ہوتے ہیں تو جو کچھ یعنی کہ ہم ماؤس سے لے کر انٹسٹائن تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ڈائیجیشن میں آئے گا خاص میں بھی آئے گا اور ابزرشن کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کو میٹابولیزم کہتے ہیں تو چونکہ ہم بہت سی پرانی بکس کے اندر کے ہیں وہ مختلف آزمہ پڑھتے ہیں مختلف چیزوں کے لیان سے ہم وہ کہتے ہیں یہ کبدی ہے یہ فلاہ ہے لیکن بیسکلی جو نیو ٹرم ہے جو سینٹیفٹ ٹرم ہے تو ڈائیجیشن جو ہے وہی ہے جو کہ آپ کے جی آئی ٹی ٹرائیک کے اندر ہو رہی ہے جیوسز کی مدد سے انزائم کی مدد سے اور ہارمونز کی مدد سے جس میں لارڈ پارٹیکل جو ہے وہ سمالر وانز میں کنوٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ میٹابولیزم ہے اور یہ ڈیفرنس ہے مین کہ آپ کو کی طرف کرنے ہوگا ہے